نمشکار درائیٹ نیوز میں آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں آئیے ایکزائل ڈیری کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شری ٹی این کول جی کے ساتھ نمسکار مہارا نمسکار تو ایون تو مہارا کیتا ہے کہ تحصیل کشیر روزا بسم روز چنڈی گام لولا کوپ فارا تو میں وینتو سار کو گفت کات کیے سب ماحول یستو ہے کشیر وشمو چھو یا مزاک سک شانتی ایس آسان اسل پڑے سوری بھائی چار آسان تیمان دوہن بارے مز وینتو ایسا تاکیے تیمان دوہن ہز یہ تحریف کرو تیچھ کام انہیں دنوں کو آج بھی ہم جی رہے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ پھر سے وہ بچپن دوبارہ آ جائے اس کو ہم پھر سے جی لیں ایک بار سو کلچر سو ماحول تو سو آنند تا تھکنے کام بولیت تا نہ بولو ایسا تو ہندی پڑھائے بارے مز تو ایکا چو پر مطانب کشیر کتی نسو تے پاراں کار جائف Belt ایسے وزای تیji سایی تے پڑھائے شنگامو تا ح youngest تا تیمان دوہن میں آج او سو گام دون فدر دوالے نیوہ 10 دفر آسان باشت پر پر پچھ پڑھائے rob200 پات پہ گئی مائیگریشن ایم ساتھ ک diskut ہواڑہ ساتھ در آئی نساتہ وہی مجم город ہیں رہی ہونڈ کتی تا taped ایچ Đووز تا những سو تو سو سو ٹائم کیا ہو سیمجھتے کشیر درائے اور نام تاسماز تو کت پر درائے کیا 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 مصیبت آئے تایمجھتے سو تھوڑا بانتو تات باری مان تات باری مان چھو وارنن وارنن مدب سارے اکورو مات مگر یہ مدب میں بوچ ایسی بوچتا ہیتی سو سامائی اوز سٹا کشیر در سٹا بور پانے درائے پابلک سوری اوز نیران دام جام مہت لاکھوں کی پیڑ میں پچاس ہزار سٹھ ہزار تیس ہزار ایسے ایسے ناریں دیتے تھے کہ زمین ہل جاتی تھی ہمارے سامنے مدب گندے گندے الفاظ ہندوؤں کے لئے استعمال کیا جاتے تھے تو یمن شاکدن خونت کہ یہاں تک کہ ایسے پت پانے یار دوسر یمدہ تھی کہ مسلم یار ایسے پانے یم ایسے پاران ایسے پالی امید بڑی امید تو ایسے تب تیب تیب کنتے رکھ تو ای بچے یزو تو ای نیری ہوئی تھی انہوں نے بھی ہمیں بولا کہ آپ لوگ نکل جاؤ ادر سے ہمارے مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا تھا وہ پار سے ٹریننگ کر کے آیا تھا تو اس نے سوائی محمد لوگوں کے پاس آ گیا بولا نہیں میں آپ کو صرف اپنے علاقے میں بچا سکتا ہوں باہر گاؤں کے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے میں ادھر کہ آپ کو بچائے گا آپ لوگ مہربانی کر کے نکل جاؤ انکہ آپ لوگ کے ساتھ دن نکلے ہیں آپ لوگ نکل جائے ادھر سے تو اسی آسنا میں پھر بہت سارے جگہوں پر بہت سارے اپسوڈ ہوئے جیسے ساللہ باٹ جی کا یہوہ کی جو ابھی بھی درد چھلتا ہے یا پھر انیس سو سنتالس میں جو جیسے یہ قبل ریڈا آیا تھا اس میں بھی جو لوگوں ہمارے لوگوں خاص کر کپاڑا بارہ مولا نہیں زیادہ دیکھا تھا یہ ہمارے گئے سنم میں سرداروں کا یا سینٹر زوزوف ہسپٹل یہ اپنا بارہ مولا میں ادھر وہ نرسوں کی آج بھی وہ چیخیں سنائی دیتی ہے چھوٹی چھوٹی بچوں کو انہوں نے کونوں کے ساتھ پہلے کالت کام کیا انہوں نے پھر انہوں کو روند دائر ڈالا اپنے پاؤں کے نیچے تو یہ سارے چیزیں جو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر اپن لی نہرے میں لگ رہے تھے گندی گندی نہرے لگ رہے تھے میں وہ نہیں بول سکتا ہوں کہ میں مطلب اچھا نہیں لگتا وہ نہرہ میں بولوں حالانکہ میں نے اس پہ ایک یہ چھوٹا سا کشمیری ایک قویتہ بھی لکھی ہے تو اس چیز کو جب یاد کرتے ہیں کہ رومتیں کھڑے ہو جاتے ہیں یا سرلا بٹ کر دیگے اور کسی بھی سنستانی کسی بھی ارگنیزیشنی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کری ہے ہمیں آپ یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں سے نکلے تھے تو آپ کین پرستیتیوں میں وہاں سے نکلے ہاں جب ہم وہاں سے نکلے ہم چودہ چولے تھے ادھر چودہ چولوں کو ایک ہی گاڑی ہم نے کری ایک بس اور ایک ٹرک اتنا ہی ملا پھر سبھی پریواروں کو آدیش تھا کہ ایک بیک چاول کا ایک بسترہ تین تین نگ سب کو بھرنے تھے باگ سامان ادھری چھوڑ دیا لیکن ایک بات تھی کہ یہ مولا ہمارا ایک ہے جن سارا کٹھے نکلا آپ سب لوگ ایک ساتھ نکلے ایک ساتھ نکلے دو گاڑیوں میں اور میں برابر کشمیر سے لے کر جمع تک گاڑی میں کھڑا رہا جگہ نہیں تھی کچھ لوگ درک میں بیٹھے سامان کے اوپر کچھ لوگ بس میں بیٹھے تو برابری ہوگی 98 لوگ تھے ٹوٹل سنکیا وہاں ہو سمجھ بودوں اور بچوں کے سعید 98 ٹوٹل تھے تو یہاں پہنچ گئے تو جب آپ وہاں سے جمع آئے اس کے بعد جمع میں آپ نے کیا کیا فیس کی آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی میں یہاں پہ اپنے کشمیری پانٹیٹ کمیونٹی کو ست ست نمن کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں کہ میں کشمیری ہندو ہوں اس بات کے لیے ہم پہلے جڈی میں رہے قریب قریب تین سال ٹینٹ میں دس بے دس کا ٹینٹ آٹھ بے دس کا ٹینٹ تھا اور اس میں چھے لوگ رہتے تھے کسی کسی ٹینٹ میں سات لوگ بے رہے ہیں اس میں کچن بھی تھا اس میں سب کچھ تھا کوئی کولر نہیں صرف ایک ٹیبل پھین لگاتے تھے اور جس سرما ایک ہم ہاتھ پاؤں پھیلاتے تھے رات کے نید میں تو وہ ٹیبل بھی گر جاتے وہ ٹین بھی گر جاتا تھا اوپر اور جس سرما ہوا آتا تھا سارے لوگ باہر نکل کے رسیاں پکڑتے تھے اور ٹیبل پھین پر ہوتا تھا اور اسی ٹینٹ کو پھر سلائی کرتے کرتے تین سال نکالے وہاں پہ بہت سارے اپسوڈ ہوئے ساپ تھے بچوں تھے بہت سارے لوگوں کو ڈسا ہونے نے بہت سارے لوگوں کی مرتبی ہوئی لیکن اس کے بعد بھی ہمارے کشمیری پندت کو میں اس لئے نامن کرتا ہوں اس کے بعد بھی کرائیم ریٹ زیرو ہے اس کے بعد پھر ہمیں یہ ون روم ٹینمنٹ ملا مٹھی میں ملا جگتی میں ملا یا دوسری جگوں پہ نگروٹا پر کھول مشری والا تو یہ بھی دس بے دس کا تھا آٹھ بے دس کا تھا اس میں بھی جوانٹ فیملی رہتی تھی اور یہی سیم صرف کپڑا چینج ہویا تھا چار دیواریاں ہو گئی تھی لیکن جگہ ہمارے پاس اتنے ہی تھی اور آپ یقین نہیں کریں گے جو گول کا وارٹر مٹھی کیمپکے تھے ساتنا ورش ہم رہے ہیں ساتنا ورشوں تک ہم نے بارش سہی ہے اپنے کندوں پر ساتنا ورش ہم نے بہت بری نکالے ہیں ساتنا ورش تک ہم نے ایک بوند پانی کے لئے تر سے ہیں کم سے کم ہم ڈیڑ کلومیٹر سے پانی لاتے تھے اور اس سمیں حالانکہ میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ شروع سے ہی سوشل کام کرتا تھا میں پھر چھٹی آیا تھا بیس دن کی پھر ہم نے پار سے نلکا لائے تھا میں نے اپنے ہاتھ سے ہی لائے تھا پابلک نے سپورٹ دیا تھا خود ہی لگایا تھا کم سے کم اس میں کم سے کم ڈیڑ دو سو پائپیں دو سو پائپیں لگی تھی اس کنیکشن کے لئے جس کے لئے میں سبھی ڈیڑھ سو گاروں سے تین تین سو روپے لیا تھا پھر جا کے وہ کنیکشن لگایا پھر اس پانی کو سوئے چھ سال ہم نے وہ پانی کھایا اس پانی کو چھ سال استعمال کیا پھر تب جا کے پانی کی پرابلن دور ہو گئی اور لیکن اس بات کا بھی میں ناز کرتا ہوں کہ انہی کوارٹوں سے ڈاکٹر بھی نکلے ججی بھی نکلے اچھے لوگ نکلے لیکن ہم نے صرف ہندوستان دیش کی بلائی کے لئے کام کیا ہے نہ کہ ہم نے کسی بھی جگہ کوئی بھی انٹوورڈ کچھ کیا ہمارے لڑکوں نے یا کسی نے بھی کوئی اس کے بعد بھی ترہ لنگا لے کر ہاتھ میں جنڈے میں نہرہ دیتے ہیں اور اس سمیے بھی ہمارے لڑکے کشمیر میں کام کر رہے ہیں کشمیر کی بلائی کے لئے کشمیر میں چاہے وہ ایجکیشن میں ہے چاہے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں اپنی سرویس دے رہے ہیں کر رہے ہیں کام لیکن کسی نے کوئی کرائم نہیں کیا یہ سب سے بڑی بات آپ نے بولی ہے کہ واقعی میں کشمیری پندیتوں کا کوئی بھی کرائم ریٹ نہیں ہے زیرو کرائم ریٹ ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کسی بھی کمیونٹی میں آج تک یہ نہیں ہے اور مجھے بتائیے کہ جب آپ ایسا سوشل ایکٹیوست آپ نے بہت بہت چیزیں دیکھی ہوں گی تو کوئی ایسا اپیسوڈ ہوا ہے جو جب آپ نے اس اپیسوڈ کو دیکھ کے آپ مطلب اندر سے کام گیم وہ سب دیکھ کے وہ فیز دیکھ کے کہ کچھ ایسا اپیسوڈ آپ کو ابھی بھی کچھ یاد ہے جو ہوا ہو ان سالوں میں ہاں کچھ اپیسوڈ ایسے ہیں جو بھول نہیں سکتے ہیں جیسے ہمارے کچھ لوگ کچھ کشمری پندت وہاں پہ مارے گئے ہیں شہید کیے گئے ہیں ان کے ایف آئی آر آج تک دارج نہیں ہوگی ان کے ایف آئی آر وہ مطلب گائی بھی ہوگی جیسے ان کا کچھ مطلب وہاں کی ایڈمیسٹریشن کیا کرے یہاں کی ایڈمیسٹریشن کیا کرے کچھ ان کے ان کے گھر والے ادھر جاتے ہیں عرضی دے رہے ہیں لیکن کوئی ایف آئی آر گردوار لکھ کر دے رہا ہے پٹواری لکھ کر دے رہا ہے سب لکھ کر دے لیکن تھانے سے ایف آئی آر پھر بھی درج نہیں ہوا میرے پاس اس سمید بھی دو کیس ہیں جن کا ایف آئی آر درج نہیں ہوا اور میں اور ایک بات بتا ہمارے ہندوارہ میں ایک جوان لڑکا وہ شہید کیا گیا اور اس کے تایا جی بھی ان کو بھی شہید کیا کر دیا گیا ان کا ایف آئی آج کی درج تک یہ نہیں ہوا ہے اور رنگتے کب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی ماں پچھتے تیس وارش سے بیٹ پر ہے ایک ہی جگہ ہے پچھتے تیس وارش سے نہ ادھر کی دنیا کے ساتھ نہ ادھر کی صرف ڈیڈ باڈی کی طرح زندہ لاش اور دوسری بات کیا ہے کہ اس سمید ہماری پندی تصمدائی میں بہت سارے ہمارے بزرگ لوگ جن کو ابھی مکان یاد آ رہا ہے اپنا گار یاد آ رہا ہے جنہوں نے مکان بنائے تھے نئے نئے مکان بنائے تھے وہ کچھ اس میں گئے ہی نہیں تھے تو ان لوگوں کے ابھی یاد آشتی بھی چلی جا رہی ہے وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں پھلانے جگہ جانے کل ایک ماتا جی کا دیانت ہوگا وہ بولتی تھی مجھے پھلانے جگہ لے جا اپنے مکے کا بھی نام لے رہی تھی تو یہاں اس کا کل بھی ہمارے ایک ماتا جی یہاں سے دو بجے رات گار سے نکل گئی بولا مجھے پھلانے جگہ جانا وہ انتناک سائیڈ کی ہے تو بولا اس گاؤں کا نام کہ مجھے وہاں جانا ہے یہاں سے دو بجے رات نکل گئی گار والوں کو پتہ ہی نہیں بہت ہی دکھت بات ہے کہ واقعے میں اس بارے میں ضرور سرکار کو سوچنا چاہئے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک ایکزائل ڈائری کے لئے اپسوڈ کیے ہیں ہر ایک اپسوڈ میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو بزرگ ہے جو جن کے دل میں ابھی بھی وہ کشمیر کا پیار جو ان کے دل میں ہے وہ آخری سمجھ میں کشمیر جانا چاہتے ہیں بٹ ابھی بھی وہ سٹیپس نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب لوگ واپس جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سرکار کو اس بارے میں ضرور سمجھنا چاہیے کیونکہ جتنے بھی اپسوڈ ہم کر رہے ہیں جتنے بھی سینئر سٹیجن سے ہم لوگ مل رہے ہیں سب لوگ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں کشمیر جانا ہے ہمیں کشمیر جانا ہے سو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ابھی سرکار کشمیر جانا کے لئے بولتے ہیں کہ آپ ہوملینڈ کی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ وہی جائیں گے جہاں پہلے رہتے تھے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارے کشمیری پندت سمجدائی میں ہمارے بہت ساری ارگنیزشن ہیں اور اچھے لیڈر ہیں ہمارے پاس کابل ہیں انٹلیجنٹ ہیں میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہمارے پاس دوستو ہیں میں بولتا ہوں کہ دوستو ہونی چاہیے کیونکہ جیسے جگتی میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہاں جب تک کوئی ورکر کارکرتہ نہیں نکلے گا تب تک ان کا کام کیسے ہوگا اس لئے اگر جیسے بوڈی میں ہے یا کسی بھی جگہ ہے تو ہر جگہ ایک ایک ٹیم کام کر رہا ہے تو ہمارے لیڈروں کے ساتھ گورنمنٹ کو مشورہ کرنا چاہے اور اس کے بعد پرپوزل کرنا چاہے کیونکہ دوسری بات ہے میں یہ مدب سپشت بتاتا ہوں کہ جس سمائے ہم وہاں سے نکلے تھے تو ہمارے کشمیری مسلمان مولانا یہ بول دے تھے مسلم لوگ یہ بول دے تھے کہ اگر مسلمان بھی بیمار ہوگا اور کوئی ہندو یا گیر مسلمان بھی بیمار ہوگا پہلے دونوں مسلمانوں کو مل کے اس گیر مسلمان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں بولتے ہیں کہ یہ کافر ہے کافر کو مارنے کیونکہ آج وہ ماحول ادھر کھڑا ہو چکا ہے لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں یا تو ان لوگوں کو اس چیز کو پہلے یہ ثابت کریں کہ کافر کے لئے جگہ ہے یا نہیں ہے میرے کو معاف کر دینا ہے کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے صحیح ہے اگر میں نے تیس ورش یہاں نکالے ہیں ابھی وہ زیادہ سے زیادہ کتنی زندگی ہوتی ہے آج کل تو میں اگر سوچ رہا ہوں کہ میرا بچہ وہاں جائے کل اس کو بھی اگر ادھر سے مائیگریشن کرنے پڑی یہ سوال ہر کشمیری پندت کے پاس ہے بے شک وہ نہیں بولنے سے شاید ڈرتا ہے لیکن میں یہ بات بول رہا ہوں میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ دیکھئے جس سرلا بٹ کو بے شک جس سرلا بٹ چلو اگر ریپ چلو ٹھیک ہے عورت ہے چلو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر زندہ چیرنا زندہ جلانا میں نے ایک مسلم عورت کو بھی دیکھا ہے جس کو انہوں نے یہ لک پولتین پگلا پگلا گے ڈالا سلیمہ بانو تھا نام اس کا حلمت پورا کی تھی کپاڑا کی اس کی ہڈیاں تک نکلا یہ در سے تو ایسے ایپسوٹ دیکھے تو کس کی حمت ہو جائے گی اگر بغدادی والا سسٹم رکھنا ہے تو پھر ہم نے نہیں جانا ہے دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ اگر ظلم ہوا ہے تو دونوں کمیونٹیز بھی ہوا ہے جو کشمیری پندیٹ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ وہاں کے کچھ نردوش بے گناہ لوگوں بھی مارے گئے ہیں اس میں جیسے آپ نے ابھی بات ذکر کیا ان کا تو ایسا ہے کہ اس اس سیچویشن میں آپ نے صحیح بولا کہ یہ وہ واپس اگر جانا چاہیں گے واپس لے جانا چاہیں گے لیکن اس کنڈیشن میں کہ دوبارہ جو جنریشن ہے ان کو مائیگریشن نہیں واپسی کا کیا راستہ رہے گا آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے میرے خیال سے کہ گورنمنٹ کو اور ہمارے جو کشمیری پندیٹ سمدھائی کے جتنی بھی آرگنیزیشن ہے ایک اپکس باڈی بنائیں ان سے بات کریں پورا منتھن کریں کیونکہ یہ آپ جو پیڑ ہے یہ تیس سال کا ہے ادھر کیونکہ ہر ماں باپ کو یہ چیز کا مطلب پریشانی ہے کہ اگر میں چاہوں گا میں سیف ہوں یا نہیں ہوں ہر ماں باپ اپنے بچے کیلئے سوچ رہے اور میرے خال سے اگر گورنمنٹ نے بولا تھا کہ ہم یہ بنائیں گے اپنا ہوملینڈ نی نی وہ جو سمارٹ سیٹی سمارٹ سیٹی ایک بنائیں سمارٹ سیٹی بنائیں اس میں مائیگرانٹوں کو دے دیں ہمارے کشمیری مسلم بھی مائیگرانٹ ہیں سادار بھی مائیگرانٹ ہیں ان مائیگرانٹوں کو وہ سمارٹ سیٹی میں بٹھائیں کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی کسی کو لیکن جب تک دوسری بات ہے کشمیری مسلمانوں کو بھی اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اس چیز کے لیے کہ وہ پہلے یہ چیز صد کریں کہ اگر وہ بولتے تھے نبے میں یہ چیز کے گیر مسلمان کو پہلے ٹریٹمنٹ کرو تو اس سمائے وہ کیا بول رہے ہیں اس سمائے وہ کیا سندیج دے ہیں اپنے یوپیڈی کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے وہاں کے بولتے ہوئے بھی دکھ لگتا ہے اس چیز کا کہ وہ یہ کیا نبے بولتے ہیں کلابہ باندھ کے ٹکا لگا کے ادھر ناچتے ہیں گومتے ہیں وہ نام کیا ہے سائل کمار سائل شرما انیل کمار تو اس چیز کا کیا ہے جب ہمارا کوئی اندو لیٹا وہاں جاتا ہے وہ مسلمان بن کے نہیں گھومتا ہے تو ان کو کیا مجبور ہے ادھر مسلمان بن کے گھومنا میرا نام لے کے گھومنا کیا مجبور ہے کس چیز کے لئے کیا چیز وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو آگ لگی ہے یہ دونوں سائٹ میں لگی ہے ایسا نہیں کہ آگ نہیں ہے آگ دونوں سائٹ لگی ہے اس آگ کو اگر انسانیت کے طور بے شک اگر یہ مولانا صاحب اگر یہ بولتے ہیں کہ پہلے گھر مسلمان کے ساتھ اگر کسی مبراستے میں چلتے ہوئے کہ پہیے حق نسو کنسو میشتے کردی تو پھر آپ کشمیری پندت کے مقان کو کسی جلا ساتے اس کی زمین پر آپ ناجہ اس طرح کسی کسی کل ہمارے لال پورا میں انہوں نے پورا شمشان گاٹوس میں پورا وہ کیاپچر کر دیا ہے بہت ساری جگہ ہمارے پندتوں کی زمین بند ہو گئی ہے اب وہ جائے گا ادھر سے پھر کس سے لڑے گا ادھر بہت سے جنون پوائنٹس ٹی این کول جی نے بولے ہیں سو میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اجازت لینا چاہوں گا آج کے اپسوڈ میں اور ملتے ہیں نئے اپسوڈ میں کسی نئے شخص کے ساتھ اور ان سے باتچیت کریں گے ایکزائل ڈائری کے انڈر تھانکیو موسیقی